ویلکم بچا پارٹی کیسے ہیں آپ سب آپ سب اچھے سے ہوں گے مزے ہوں گے اور خوب بڑائی کر رہے ہوں گے آپ کے ایگزیمز بہت قریب آ چکے ہیں تو بہت اچھے سے محنت کیجئے گا ٹھیک ہے ہم بھی بہت لگے ہوئے ہیں آپ کے لئے کوششنز لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لگتار آپ بہت محنت کیجئے گا تاکہ آپ اچھے مارکس سکور کر پائیں تو چلیے آج کے ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں چپٹر پولوشن اف ایئر ایڈ وارٹر کے کچھ ایم سی کیوز جو بہت ہی ایمپورٹنٹ رہیں گے جو آپ کے ایگزیم میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور بھی باقی آپ اپنی بک بھی پڑھئے گا لیکن یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ بھی ہم نے آپ کے لئے لائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی ہیلپ مل پائے ٹھیک ہے تو چلیے کرتا ہوں پہلے اوبجیکٹو کوششن نمبر ون ہے یہ جو نیچے اوپشنز دیو ہیں ان میں سے کس چیز کی کمی ہو جائے گی کس کی ماترہ کم ہو جائے گی ایئر کے اندر جب بہت سارا بہت سارا جسٹ اور فلائے ایش پروڈوس کیا جائے گا ایمٹ کیا جائے گا جو بھی کوئی کول بیسٹ فیکٹری ہوگی جو کول پہ چلتی ہے آپ کی ویسنیٹی کے اندر آپ کے ایریا کے اندر تو کس چیز کی اوپشن دیو ہیں ان میں سے کس کی ماترہ کم ہو جائے گی کی کمی ہو جائے گی یعنی کہ نائٹروجن کاربن ڈائکسائیڈ اکسیجن یا وارٹر ویبر کس کی کمی ہو جائے گی تو یہاں پہ اکسیجن کی کمی ہو جائے گی اکسیجن is the correct option ٹھیک ہے تو چلیے بڑھتے ہیں question number two کی question number two ہے which of the following disease cannot be caused by drinking water بولا یہ جو نیچے ہمارے پاس یہاں پہ disease کے اوپشن دیو ہیں ان میں سے کون سی بیماری نہیں ہو سکتی اگر آپ پانی پیو گے کون سا river water پانی river کا پانی contaminated with untreated seaweed جس کے اندر contaminated untreated seaweed یعنی کہ ایسے ہی treat کرنے کے بینہ جو seaweed direct factories اور industries سے آتا ہے وہ direct ڈالا ہوا ہے without any treatment ٹھیک ہے اس کو پہلے تھوڑا اس کا زہر جو ہے وہ کم کرنے کے بینہ direct ہی ڈالا جائے پانی کے اندر اگر وہ پانی آپ پی لیں تو ان میں سے کون سی بیماری ہے جو نہیں ہوگی دیکھو کالرہ بھی ہو جائے گا ڈائی فائیڈ بھی ہو جائے گا اور ڈائیریا بھی ہو جائے گا تو اگر نہیں ہوگی تو وہ tuber close ٹھیک ہے tuber close نہیں ہو سکتی اگر آپ کا untreated seaweed پانی کے اندر ہے تو باقی بیماریاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو for the next question question number 3 which of the following statement about ozone is correct ozone کے بارے میں کون سے یہاں پر جو statement دیئے ہیں وہ correct ہے ٹھیک ہے it is essential for breathing پہلا بولا جا رہا ہے کہ یہ essential ہے breathing کے لئے بلکل غلط بات ہے it absorbs ultravalent radiation یہ دوسرا option ہے کہ یہ ultravalent radiation کو absorb کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے it is proportion in air is about 3% دیسری بات ہے کہ اس کی جو proportion ہے air کے اندر جو موجود اس کی ماترہ ہے جس کی amount جو موجود ہے وہ 3% ہے ٹھیک ہے یہ بھی false ہے it is manly responsible for global warming تو global warming اسی کی وجہ سے ہوتی ہے بلکل ایسا نہیں ہے man جو ہے جو صحیح option ہے that it absorbs ultravalent radiation ultravalent radiation یا UV radiation جن کو جاتا ہے ان کو یہ absorb کر لیتا ہے ٹھیک ہے question number 4 is drinking water can be made absolutely safe by adding some بولا drinking water کو ہم safe کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا صاف کر سکتے ہیں by adding کیا add کریں گے اس کے اندر ہم aspirin tablets iodine tablets chlorine tablets یا chlorophyll tablets تو اس کے اندر ہم chlorine tablets ڈالیں گے یاد رکھ گے ٹھیک ہے جی ویری گیٹ تو چلیے بڑھتے ہیں next question کیور question number 5 is the excess you use of one of the following in agriculture can cause the death of the fish بولا اگر ان یہ ہم پہ چار options ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہم اگر کسی ایک چیز کی ماترہ زیادہ amount ہم ڈال دیں گے agriculture یعنی پانی کے اندر ٹھیک ہے تو death ہو جائے گی جتنی بھی fish ہوں گی پانڈ کے اندر ان سب کی by oxygen starvation oxygen کی کمی ہونے کی وجہ سے oxygen starvation means ہو گیا oxygen کی کمی کی وجہ سے تو وہ کون سی چیز ہے اگر جو ہم پانی میں add کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ agriculture product ہیں سب ٹھیک ہے pesticides fertilizers جتنے بھی ہیں herbicides یہ سب agriculture کے اندر استعمال کی جاتے ہیں تو اگر ہم fertilizer ڈالیں گے تو ایسا ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ وہ مچھلیں جو ہیں وہ پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گی ٹھیک ہے fertilizers تو یہ ہمیں add نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے excessive amount میں تو چلیے which are the following is usually not water pollutant ان میں سے کون جو ہے water pollutant نہیں ہے یعنی جو پانی کو خراب نہیں کرتا وہ کون سا ہے ٹھیک ہے اوکے تو that is fly ash یاد رکھیں fly ash سے جو ہے جو ہمارا پانی ہے وہ گندہ نہیں ہوتا ہے اتنے زیادہ تو next question is which are the following are used in electric water filters یہ جو نیچے option دیو ان میں سے کون سا electric water filter کے اندر use کیا جاتا ہے to kill the harmful microorganisms تاکہ ہم kill کر پائیں جتنے بھی harmful microorganisms ہیں present in the tap water tap water کے اندر جو present ہیں ان کو مارنے کے لئے and make it absolutely safe for drinking اور اس پانی کو ہم safe بنا پائیں صاف بنا پائیں کس کے لئے drinking کے لئے صحیح بنا پائیں اچھا بنا پائیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان میں سے کس چیز کا use کرنا چاہیے ٹھیک ہے electric water filter کے اندر تو this is question number 7 and the correct option is ultra valent radiation ٹھیک ہے UV radiation اوکے the next question is question number 8 which are the following is not an air pollutant ان میں سے کون سے جو ہے air pollutant نہیں ہے sulfur dioxide sewage cfc and spm تو ان میں سے جو ہے question number 8 کے لئے part number آپ کا بھی آ جائے گا that is sewage sewage جو ہے وہ air pollutant نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے یہ water pollutant ہے اوکے پھر which are the following air pollutant is capable of preventing photosynthesis and plants بورا یہ جو air pollutants ہمارے پاس یہاں پر option دیئے ہوئے ہیں آپ کے cfc nitrogen dioxide dust carbon monoxide تو ان میں سے کون سا ایسا air pollutant ہے جو photosynthesis ہونے سے plants کو روکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کون سا ایسا pollutant ہے جو photosynthesis کو ہونے سے روکے گا that is dust ٹھیک ہے dust جو ہے وہ photosynthesis ہونے سے plants کو روک لیتا ہے تو next question is which are the following doesn't contribute to produce acid rain بورا ان میں سے کون سے جو ہے acid rain produce کرنے میں help نہیں کھتا ہے یعنی جس کی ویسے acid rain نہیں پڑھ سکتی ہے وہ کون سا element ہے جو acid rain کے اندر نہیں ہوتا ہے nitrogen dioxide nitrogen monoxide carbon monoxide sulfur dioxide تو that is carbon monoxide ٹھیک ہے باقی ہوتے ہیں so next question is which are the following will reach the earth in greater amount if the amount of chlorofluorocarbon released into the air increase جو یہاں پہ ہمارے پاس options ہیں ان میں سے کون جو ہے زمین پہ زیادہ پہنچے گا ٹھیک ہے greater amount میں زیادہ amount میں زیادہ ماترہ میں if the amount of chlorofluor اگر chlorofluorocarbon جو ہوتے ہیں وہ air کے اندر زیادہ ریلیز کیے گئے یا ایر کے اندر زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے ریلیز into the air increase تو کون سائز اس کی مغدال زیادہ ہو جائے گی انفراریڈ ریز ایکس ریز گاما ریز یا یو ریز تو کس کی زیادہ ہو جائے گی صحیح اپشن ہے دی یاد رکھئے گا ڈی جو زیادہ ہو جائیں گی اگر ہم greater amount of cfc chlorofluorocarbon کو ہم اگر ریلیز کریں گے ایر کے اندر تو کوششن نمبر 2 پرویز جاتا ہے کہ وہ ایر پولیشن کو کم کرے تو اس کو کون سا وہیکل یوز کرنا چاہیے سکول جانے کے لئے کس گاڑی میں جانا چاہیے کار میں سکول بس میں سکوٹر میں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سنٹینس دیو ان کو پڑھنا ہے اور صحیح اپشن جو چوز کرنا ہے فارسٹ جو فائر ہوتی ہے جنگل میں آگ لگنا اور جو والکن اپشن ہوتی یہ نیچرل رسورس دیزاسٹر اور ان سے اپشن ہوتی ہے جو سموک دنوان اور ڈسٹ کو ایر میں بھی ٹھیک ہے سیلپ دائیکس سیلپ بیرنگ یہ بھی ٹھیک ہے کہ سیلپ دائیکس پردوس کیا جاتا ہے نکلتا ہے جب ہم کول کو جلاتے ہیں فیکٹری اور تھرمل پاور پلانٹ کے اندر سب سب سٹیٹمنٹ نہیں تو اس میں ہمارے پاس اپشن دی آ جائے گا ٹھیک ہے مری گو بورا ان میں سے کون سا ایسا اپشن دیکھنے جو ائر پلوشن میں ہلپ نہیں کرتا یا جس کی وجہ سے ائر پلوشن نہیں ہوتا پہلے آٹوموبائل ایگزاست دوسرا ہے برننگ آف فائر ووڈ تیسرا وارٹر وینڈ مل چوتھ ہے پاور پلانٹ تو اس میں سے وینڈ مل اپشن سب سے زیادہ مقتار ہوتی تاج محل ایسی بینگ ایفیکٹ ہو رہا کس کی وجہ سے ائر پلوشن نوائز پلوشن وارٹ پلوشن کیا ایر پلوشن کی واجہ سے ٹھیک ہے ایر پلوشن 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 کی واجہ سے کیا ہوتا ہے ریسپیری پلوشن یاد رکھیں گے ریسپیری پلوشن تو پھر نیکس گرین ہاؤس گیس گرین ہاؤس گیس کون ہے ٹھیک ہے تو گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائوکسائید ٹھیک ہے پرسنٹی نائٹروجن کی پرسنٹی ایر کے اندر کتنی ہے سیونٹی ایٹ پرسنٹ یاد رکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک تو نیکس پولوشن پولوشن کون کار کرتا ہے تو کون کارتا ہے پولوشن ہمارے کام ہیں فیکٹریز کے اندر ہم کام کارتا ہے باقی گاڑیاں لے کے ادھر گھومتے ہیں تو کوشن نمبر ٹونٹی ہے ہے پولوشن آف دیکھئے یہ کوشن یہاں پہ ہم سے غلط ہو چکا ہے اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے پولوشن آل آدیبو تو اس میں صحیح آپشن آئے گا آل آدیبو ٹھیک ہے سب کی سب کی بجا سے آل آدیبو ہوتا ہے ٹھیک ہے کلورو کاربن کلورو کلورو کاربن آل آل تو تو اس کا صحیح اپشن آل ریفریجیٹر کے اندر بھی ہوتا ہے ائر کنڈیشن کے اندر بھی ہوتا ہے اور پرفیوم کے اندر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو نیکس کوشن کوشن نمبر ٹونٹی فائی is کتنی پپولیشن ایسی موجود ہے جس صاف پانی نہیں ملتا بینے کے لی ٹھیک ہے تو ٹونٹی ساتھ ٹل دن ببای